بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام تکبیر ٹی وی کے برمنگم سٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدای تکبیر کے ساتھ آزر خدمت ہے آج ہم گفتگو کریں گے اسلام اور غریب پروری معاشرے کے اندر جہاں وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد بھی کافی یا کچھ مقدار میں وسائلِ رزق یا زخیرہِ رزق موجود ہوتا ہے لیکن اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں یا تو کسی بیماری کی وجہ سے کسی ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے وہ کمانے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے یا یتیم بچے ہیں جو عمر میں چھوٹے ہیں بچیاں ہیں یا بیوہ عورتیں ان کے لئے بھی مشکلات ہیں اصولِ رزق کے لئے محنت مشاکت کرنے میں یا کچھ لوگ ہیں تو صحت مند چاہتے بھی ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر انہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی کہ وہ اپنا روزگار کما سکیں یا کچھ لوگ محنت تو کرتے ہیں جہاں فشانی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جن سے ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں زندگی کی وہ بھی پوری نہیں ہوتی اب ایسے لوگ وہ ہیں جو قرآنِ عزیز کے الفاظ میں اس طبقے میں شامل ہوتے ہیں جن کو فقراء مساکین محتاج سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں اسلام جو دینِ فطرت ہے اس نے بہت زیادہ زور دیا غریبوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ غم گساری ان کے دکھ درت بانٹنا اور ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو شیئر کرنے کا اور ایک طرف اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں اور کچھ قانونی ضابطے بھی ہیں ابتدان اخلاقی حوالے سے انسانوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے اور ان کے جو رضاکارانہ جذبات ہیں ان کو بھارا جاتا ہے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ فقراء کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق تعامن کریں اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے عجرِ جزیل پائیں اور ان کے لیے بھی زندگی کو پرسکون بنانے کا سبب بنیں اس طرح ایک معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہاں پر زندگی پرسکون ہوتی ہے آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام اور غریب پروری اس کے چند ایک پہلوں ہیں کہ جب ایک معاشرے کے اندر ایک شخص غریب غیر لاچار غیر مہتاج غیر بیکس غیر تو کچھ ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جو اس معاشرے کے رہنے والے افراد پر آئد ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ان منصبی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اس غربت کا افلاس کا خاتمہ کرنے میں ممد و معامن ثابت ہو اور کچھ ذمہ داریاں اس حکومت وقت کی ہوتی ہیں کہ جن کی وہ لوگ انہیبیٹنٹس ہیں ریایہ ہیں پبلک ہیں کہ وہ ایسے قانون ایسے ذوابط بنائیں کہ وہ ان غریبوں اور محتاجوں کی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعامل کریں یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جہاں تک تعلق ہے معاشرے کے افراد کا کہ وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو بتری اقصر ادا کر سکتے ہیں اور معاشرے میں رہنے والے پنپنے والے ان لوگوں کو جو مشکلات یا پریشانی میں ہیں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں پہلے نمبر پہ اسلام نے جو صدقات نافلہ ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں تو مستحب اور نفل کے درجے میں لیکن عجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ ایلپ کریں پھر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو واجبات اور فرائض کا درجہ دے دیا اور ان کا وجوب بھی انہی لوگوں کی اوپر ہے جو صاحب استطاعت ہیں جو مالی لحاظ سے مضبوط ہیں اور زائد ضروریات ان کے پاس ایسا مال سیونگز کی صورت میں موجود ہے خواہ زیورات ہیں خواہ وہ کیش ہے بینک بیلنس ہے خواہ وہ مال تجارت ہیں ان لوگوں کی اوپر کچھ فرائض اید کر دیئے کہ آپ نے اپنے اس فریضے کو پورا کرنا ہے اب غربت کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دنیا کی زندگی کا احتمام ہے کہ غربت اور امارت ہر معاشرے کے اندر رہتے ہیں دنیا کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر ترین ملک ہیں وہاں پر بھی کسی عد تک لوگ ایسے ملتے ہیں جو موتاج ہیں جو غریب ہیں جو اپنی کو گزارنے کے لیے مشکلات کا شکار ہے اسلام نے جو احتمام غریب پروری کا کیا دنیا کے کسی اور نظام اقتصادات اقتصادیات اور نظام معیشت میں ایسا احتمام یقیناً نہیں ملتا پھر ایک بات یہ کہ یہ کوئی فلاسفی نہیں ہے یہ کوئی اقلی مشغافی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین کے جس خطے پر اس نظام اقتصاد و معیشت کو راج کر دیا گیا یقیناً وہاں پر اس کی بارکات کے نتیجے میں غریب پروری کا فریضہ بتری کی اخصن انجام پایا اور معاشرے کے اندر غربت اور افلاس ان کا خاتمہ ہوا ہمیں یہ بات یاد رکھ نہیں چاہیے کہ ہمارے پیار آقا صلی اللہ علیہ 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 غربت اور افلاس سے پناہ مانگی ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ انسان کو غربت اور افلاس بسا وقت کفر تک پہنچا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 آپ کے گھر میں کئی دن تک جو چولا نہیں جلتا ہے قرآن عزیز کی آیات میں ازواج متحرات کی اس مطالبے یا آقا علیہ 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 کے گھر کی تنگ دستی کے جو آوال ہیں یہ آپ کا فقر اختیاری ہے آپ نے خود اللہ تعالی کی بارگاہ سے مانگ کے لیا ہے برنہ اللہ تعالی نے تو عود پہاڑ کو سونا بنا دینے کا حکم فرمایا لیکن آپ نے فرمایا میں ایک دن بھوکا رہ کے ایک دن سہر ہو کے کھانا چاہتا ہوں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل عقی وسلم غربت سے افلاس سے آپ نے پناہ مانگی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بیشمار کتابیں جو آپ نے مختلف موضوعات پر لکھی لیکن سب سے پہلی جو آپ نے کتاب لکھی وہ نظم میں نہیں تھی وہ پروز میں تھی نصر میں تھی اور اس کا نام ہے علم الاقتصاد اور آپ فرماتے ہیں کہ غربت ام الخبائص ہے غربت اور افلاس ام الخبائص ہے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری جو خباستیں اور برائیاں جنم پاتی ہیں ان کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے کہ لوگ موتاج ہو جائیں انسانوں کے لوگ غربت کا شکار ہو جائیں افلاس کا شکار ہو جائیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ کرپشن کا سہارا لیں جسم فروشی کا سہارا لیں اسی طرح کی کئی ایک اور بری چیزیں جو معاشرے کے اندر رواج پاتی ہیں اس کا لکتہ آغاز میں غربت اور افلاس سبب بنتی ہے اور بعد میں کرتے کرتے معاشرے کا کلچر بن جاتا ہے اور اس معاشرے کی ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے فطرت ثانیہ بن جاتی لیکن اکثر اور بیشتر اس غربت کی وجہ سے یہ ایسا کچھ ہوتا ہے اور ایک حقیقت اور ہمیں جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ جتنی بھی سماجی معاشرتی برائیاں وجود میں آتی ہیں ان کی بیک گراؤنڈ میں معاشی نا استواری کار فرما ہوتی جس معاشرے میں دولت کی تقسیم غلط ہوتی ہے جن معاشروں کے اندر غریبوں کا استحسال کیا جاتا ہے جن معاشروں کے اندر غریب پروری کی طرف توجہ توجہ نہیں دی جاتی نتیجتاً کبھی تو غریب بغاوت پہ اتر آتے ہیں کبھی غریب اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے چوری ڈاکے کا سہارہ لیتے ہیں اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے معاشرہ بیراروی کی ڈگر پہ چل پڑتا ہے اسلام نے اپنی تعلیمات میں غربت اور افلاس کو ایک سسیٹی سے ایک معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ایسے اصول ایسے ضابط وضع کیے کہ کما کو اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو یقینا غربت اور افلاس جس طرح قرون اولہ کے اندر معاشروں سے ختم ہوئی اور آج اماری تاریخ کے سنہرے اصے ہیں وہ کہ لوگ زکاة لے کی پھرا کرتے تھے عدرت فاروق آدم عدرت عثمان غنی عدرت عمر بن عبدال عزید رضی اللہ وطالہ انہوں کے دور میں لوگ زکاة لے کے پھرتے تھے لیکن غریب ملتا کوئی نہیں تھا اس کو زکاة دیں لوگ خوشحال ہو چکے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی وہ نظام اقتصاد جو کسی کو امیر ہونے سے روکتا نہیں امارت کی کوئی لیمیٹیشن مقرر نہیں کی ایک بندہ جتنی محنت کر سکتا ہے محنت کرے جتنا کما سکتا ہے کمائے لیکن کمانے کے بعد اس کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے سام بن کے اس کی اوپر نہ بیٹھ جائے بلکہ بندہ مومن اس دولت کو امانت الہیہ سمجھتے ہوئے ان قانون ذاتوں کو اپنی ذات پر اپنے مال پر اپنی جنس تجارت پر بینک بیلنس پر لاغو کرتا ہے جو اس مالک حقیقی نے حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تلقین فرمائے کہ اس میں غریبوں کا حق نکالتا ہے زویل قربہ کا حق نکالتا ہے اپنے والدین بہن بائی جو غریب ہوں ان کا وہ حق نکالتا ہے معاشرے کے جو نادار بے قص اور لاچار لوگ جس کا انہیں پتا ہے کہ میرے معاشرے میں ان کی یہ حالت ہے ان کی حقوق ادا کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی ذات بھی اس سے خوش ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے الفت و محبت اور اچھے الفاظ میں اس کو وہ یاد کرتی اور معاشرے کے اندر جو مالی نا امباری اپنا اثر دکھاتی ہے اس سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے یہاں میں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں کہ ایک مقامی اخبار میں محمد احمد سبزواری صاحب ایک بڑا معاشرات مضمون لکھتے ہیں انہی کے حوالے سے ہمیں بات ارز کر رہا ہوں غربت کے نام سے انہوں نے ایک مضمون لکھا ایک بہاوالہ انہوں نے بات وہاں لکھی اور اسی ریفرنس میں ارز کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ایٹلے کا زمانہ تھا جب یہاں یوکے میں انہوں نے اپنے تمام معاشی مشیروں کو ایڈوائزرز کو بلایا اور ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک سے غربت ختم ہو جائے پورٹی ختم ہو جائے آپ مجھے تجاویز دیں جتنے بھی ایڈوائزرز تھے انہوں نے اپنی اہلیت صلاحیت کے مطابق مشورے دیئے جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک کے آلات اچھے نہیں ہیں حکومتیں بنتی ہیں وہ سارے ایڈوائزرز کو کٹھا کرتے ہیں پوچھتے ہیں بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں اس بہتری چاہیں تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے اس پرائیم منسٹر ایٹلنیوی ایسے ہی اپنے مشیروں کو بلایا سب نے مشورے دیئے اس زمانے میں کیمری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے پروفیسر ٹیلر وہ بھی ان کے ایڈوائزرز میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ دیر پرائیم منسٹر جتنی بھی معلوم دنیا کی ہمیں تاریخ ملتی ہے اس میں غربت اور افلاس اور امارت یہ دونوں چیزیں ان کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کسی معاشرے کے اندر غربت بڑھ جاتی ہے امیر کم ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے یہ غریب ملک ہے یہ غریب معاشر ہے کہیں امیروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے ان کا گراف اوپر چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نادار غریب اور مستحقین اس معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ امیر لوگوں کا معاشر ہے عملا غربت مکمل طور پر کسی معاشرے سے ختم نہیں ہوئی یہ پروفیسر ٹیلر پرائیم منسٹر کو کہہ رہے لیکن ایک زمانہ ایسا آیا تاریخ میں کہ جب غربت عملا ختم ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک معاشی خوشحالی کا دور آیا اس طرح کے لوگ زکاة صدقات لے کے پھرتے تھے مستحق تلاش کرنے کے لیے لیکن لوگ اتنے ویل آف تھے کہ وہ آت ہی نہیں پھیلاتے تھے ضرورت مند ہی نہیں تھے کہ وہ لیتے پرائیم منسٹر نے پوچھا کہ وہ کون سا دور تھا اس طرح وہ مسلمانوں کا ایک دور تھا ان کا عدرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلاف چنانچہ دیتے زکاة کی صورت میں صدقات کی صورت میں بیت المال میں آتا اور پھر اس بیت المال میں سے وہ جو لوگ غریب ہوتے محتاج ہوتے ان کا وظیفہ مقرر کرتے اور جو پیدا ہوتا بچہ اس کو چائل بینفیٹ دیتے یہ ساری چیزیں تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ معاشرہ خوشحال اور انہی اصولوں پر استوار کر کے یہاں کا نظام معیشت اس زمانے کے اندر سوشل سیکیورٹی اور دیگر بینیفیٹ کا اجراء ہوا یعنی قرآن پاک نے حضور علیہ صلی اللہ کی تعلیمات نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ایک حکومت وقت کے لیے ایک تصادی اور معاشر آنمہ اصول وضع فرمائے کسی زمانے میں کوئی شخص اگر ان کو دنیا کی زندگی میں اپنا لے تو ان کے فیوز سے بیرابار ہوئے نہیں رہ سکتا لیکن ہم کلمہ گوہ ہونے کے باوجود اگر خلافت راشتہ کی اس نظام سے استفادہ نہیں کر پاتے قرآن ایک طرز زندگی علم اقتصاد اور معیشت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اگر اس سے فائدہ نہیں آصل کر پاتے تو کلمہ گوہ ہونے کے باوجود وہ بسا اوقات ایسی ایسی تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلاہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا علاج بھی انہیں دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے اور دوسروں سے لینا پڑتا ہے جبکہ ان کے گھر میں اس کا علاج موجود ہے آج ہم دیکھیں کسی ایک بڑے شہر کا آپ ٹارگٹ کر لیں کسی مسلمان ملک کا ایک بڑا شہر اس کو آپ ٹارگٹ کریں وہاں پر جتنے امیر لوگ رہتے ہیں اگر وہ اسلامی شریع اصولوں کے مطابق اپنی پوری زکاة نکالیں پائی پائی کی اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کھولیں قرآن پاک کا دسوہ پارا سورہ التوبہ اور آیت نمبر سکشتی اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاقِينَ آٹھ اصناف قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے کہ یہ زکاة جو تمہارے اوپر ابلیگیٹری ہے فرض ہے ان ان لوگوں کو تم نے دینا ہے پھر ان آٹھ اصناف کو تلاش کریں اور ان تک وہ رقم پہنچائیں وہ وظیفہ پہنچائیں وہ زکاة پہنچائیں وہ صدقہ فطر پہنچائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے کئی میل دائیں بائیں تک کوئی غریب شخص آپ کو نہیں ملے آپ ایک مثال لے لیں لہور شہر ہے کراچی شہر ہے ہمارے پاکستان وہاں پر جتنے لوگ امیر رہتے ہیں جتنا ان کا بینک بیلنس ہے جتنا زائد ضروریات ان کے پاس مال ہے اگر اس کی زکاة بے این ہی ان اصولوں کے مطابق نکالیں اور غرباء مساکین ان کی تعلیم ان کی تربیت کا جہاں کام ہو رہا ہے جہاں پر انہیں اچھا انسان بنانے کی کافشیں کی جا رہی ہیں جہاں ان کی پرورش کا اعتمام خواہ ان کے گھر میں ہوتا ہے کسی جگہ وہاں جا کے وہ اپنے آتھوں سے دیں یقیناً میں سمجھتا ہوں غربت اور افلاس نام کی چیز شاید ہمیں نظر نہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب خوف خدا دلوں سے نکل جاتا ہے دولت کی عرص اور لالچ انسان کو دولت جمع کرنے میں اندھا کر دیتی ہے آخرت کی فکر دلوں سے فارغ ہو جاتی ہے موت پتہ تو ہے آنی ہے لیکن شیطانی وساوس اور نفسانی خاشات ہمیں اس سے بھی غافل رکھتے ہیں کہ کل اندھیری قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سونا چاندی اپنے گھر میں زیورات کے طور پر یا دیگر طور پر زائدہ بہت سارا رکھتے ہیں ضرورت سے زیاد زیاد مال بھی ہوتا ہے لیکن جب بات زکاة کی آتی ہے تو پھر ماتے پہ بل آ جاتا ہے دل میں گھٹن آ جاتی ہے آتھ جیب کی طرف بڑھنے کی بجائے زبان پہ سکوت تاری اور انسان سوچتا کہ چلو کوئی اور خوشک عبادت کر کے سواب لے لیں گے لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اسلام نے جس غریب پروری کی تلقین ہمیں کی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسائل رزق اطا فرمائے گئیں ان میں اس کا جو حق ہے ہمیں نکالنا ہوگا نہیں نکالیں گے تو کل اس کے سامنے پیش ہوں گے اللہ کے فرشتے خود پھر اس حق کو نکالیں گے اس کے نتیجے میں جو کچھ بھگتنا پڑے گا اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں عوشق ناخن لے لینے چاہیے ابھی ناظرین اکرام ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اب بریک بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں اور ہمارے آج کے اس موضوع اسلام اور غریب پروری اس پر گفتگو جاری رہے گی دیکھ طریقے تک پیٹ گفتگو گفتگو